نمشکار دوستوں سبقات آپ سبھی کا ہمارے چلنل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوستنا بھی اور بات کریں گے آپ سے اہت پہ کیول کے بارے میں تو کوٹر فو کے ریزلٹ آ چکے ہیں کیسے ریزلٹ جانے کے لیے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھے گا تو سب سے پہلے یہاں پر بات کرتے ہیں ڈیویڈنٹ کی کیا کمپنی نے آپ کو کوٹر فو میں کسی طرح کا کوئی بھی ڈیویڈنٹ دیا ہے تو میں آپ کو بزا دوں کہ کمپنی نے آپ کو کوئی پر بھی ڈیوی کے ریزلٹ کے اوپر تو سب سے پہلے بات کریں گے فگرس کی تو فگرس ان کروڑ میں ہے کمپنی کی ٹوٹل انکم ہویا 162 کروڑ جو کہ پچھلے کورٹر میں 163 کروڑ تھی اور پچھلے ایر میں 166 کروڑ تو کمپنی نے ہمیں دیکھنے چاہیے کمپنی کے ایکسپینس بھی یہاں پر انکریز ہوئے ہیں کمپنی کا پروفٹ کے حساب سے اس کے لئے بات کرتے ہیں پروفٹ بیفور ٹیکس کی کمپنی نے ٹیکس پے کرنے سے پہلے کتنا پروفٹ ہے 14 کروڑ جو پچھلے کورٹر میں 13.57 کروڑ تھا پچھلے سال کی بات کریں تو 10.55 تھا یعنی کمپنی کا پروفٹ بیفور ٹیکس میں تھوڑی سی امپرویمنٹ ہمیں دیکھنے کے لئے مل رہی ہے تو جو پروفٹ ہوا ہے وہ کتنا ہوا ہے تو آپ کو بتا دوں ٹیکس پے کرنے کے بعد کمپنی کے بعد 6.13 کروڑ 6 کروڑ 13 لاکھ کا پروفٹ ہوا جو پچھلے کورٹر میں تقریباً تقریباً 10 کروڑ تھا اور پچھلے سال کی بات کریں تو 16 کروڑ تھا تو یہاں پر ہمیں کافی زیادہ loss دیکھنے کے لئے ملا ہے اس کے پر ارننگ پر شیئر کی بات کریں تو کمپنی یہاں پر 0.03 روپیز کر رہی ہے اس کورٹر میں جو پچھلے کورٹر میں 0.06 تھا اور پچھلے ایر کی بات کریں تو 0.09 تھا تو یہاں پر ہمیں loss دیکھنے کے لئے ملا ہے جو ایک پوزیٹیو سائن آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کمپنی کے ایسٹ تھوڑے سے انکریز ہوئے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ 4,669 کروڑ کے ایسٹ ہے جو پچھلے کورٹر میں 4,650 کروڑ تھے تو یہ چیز کی تھوڑی دی ایپرویمنٹ ہوئی ہے ایسٹس میں اوورال بات کریں تو سٹوک کے جو ریٹرن ہے وہ پرسنلی مجھے اتنے زیادہ اچھے نہیں لگے آپ کو ریزلٹ کیسے لگے کمنٹ کر کے ضرور پتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا